عورتوں پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ عورتوں پر چھ چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے تقریباً نوے فیصد لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبت اور غسل جنابت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں یعنی پانی کا خارج ہونا ضروری نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ واجب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ لمبی بحث کسی فیصلے کن صورت پر نہ پہنچا آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اس کا محل خطنہ عورت کے محل خطنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جمبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں جنابت کے احکام واجب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں جنابت کا لفظ جم سے نکلا ہے جم پہلو کو کہتے ہیں مدل جزیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ایسے بھی نمبر دو صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد نمبر تین ہیلز کے بعد نمبر چار نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد اس میں یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ پوچھتی ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو جان لیں اس سے کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز وجود میں نہ ہو صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجزی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں لیکن اس طرح پبلیکلی ان کو یہ پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف کی کہ انسار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیاء دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں تو ایسا کرنا ناسنجھی کی علامت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے اور وہ خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے تو اس پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم سے مو چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوتا ہے تیرا داہینہ ہاتھ خاک آلود ہو یعنی یہ ایک پیار کی دارت تھی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے جوش کے ساتھ پانی خارج ہونا اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے اور احتلام سوتی وقت ہوتا ہے اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے خواب یا پھر کوئی فیلنگ زیاد نہ بھی ہو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نین سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں یعنی خواب یاد ہے لیکن سامنے کوئی علامت نہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا ایسے صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھئی میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے نہیں محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکری کوئی ایسی چیز سامنے دیکھ ہی نہ جائے حضرت امی سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالیں پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے پس تو پاک ہو جائے گی یعنی بالوں کی جڑے بھیگنا ضروری نہیں جسم کا بھیگنا ضروری ہے سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے جنبی کے بالوں کا مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ابن عمر پر تاجب ہے انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا وہ انہیں سر مرنوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ تھی پھر فرمانے لگیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل جنابت کیا کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر تین دفعہ سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے غسل حیث کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے دونوں کی نویت فرق ہے اور حیث ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے حیث کے بعد نہانا نہانے کے بعد خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے یعنی حیث کا خون اور منی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے بعض علماء کے خیال میں منی ناپاک چیز نہیں ہے اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اگر اسے خوشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا لیکن خون حیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے صاف کر کے دھوئے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے دونوں کی بعد نہانے کا حکم میں بھی فرق ہے ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑے بھی دھوئی جائیں گی جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں بہت سے بچیاں ہیں جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا یا تو وہ شرم کے مارے نہاتی نہیں یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے پورے بال دھو کر سکھانے میں اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعض اوقات شہر کی نافرمانی اور آپس کی تعلقات میں فرق آجاتا ہے اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشکتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین ناصرین کمن بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں